روزے کا اکثر مقصد کیا ہے؟ وہ آمال جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے فرض کی اس میں سب سے زیادہ امپورڈن چیزیں جو ہیں وہ پانچ ارکان اسلام ہیں روزے کا اپنا مطلب بھی یہ ہے کہ رک جانا رک جانا کن چیزوں سے؟ گناہوں سے؟ برائیوں سے؟ جب تک مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلق ہی کرتا ہے یا اس کے ساتھ سلح رحمی نہیں کرتا، تعلق توڑ کے رکھتا ہے تو اس کے آمال جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں اس کی دعائیں معلق رہتی ہیں نیک آمال اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوتے ہمارے روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نیک آمال بھی کریں اور پرہزگار بھی بنیں یعنی کہ گناہوں سے بھی بچنے والے بنیں آپ کی پری رمضان، دورن رمضان اور آفٹر رمضان کیا کنڈیشن ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کتنے دن نراز رہنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کا بہت خیال لکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی آمال کو اور اپنی دعاوں کو اپنی کوشششوں کو اپنی ایفرٹس کو اور اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رزق طیب کے پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تکبر اور شکر ایک دوسرے کی ضد ہے تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا اور شکر گزار شخص جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقیہی ونفسی وبشحلی صدری ویسلی امری وحلال اقدتم من لسانی افقا وخولی اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے رونکیں مسجدوں کی بزاروں کی گھروں کی ہر طرف ایک خاص رونک کا محول ہوتا ہے اور جسے کہنے کے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی جسے کہنے کے انتظار ہوتا ہے ایک خاص مہینے کا اور ہم ایک بہت احتمام سے اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ اس مہینے میں ہمیں وہ پروانہ ملنے والا ہے جس کی ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے بخشش کا پروانہ اور ہم میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں بخشش مل جائے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس اور تکلیف اور مشکت کے سی پورے دن کو گزارتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورا دن ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے جس سے ہمارا روزہ رکھ جائے روزہ بسیکلی اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں لیکن عربک کا ورڈ ہے سیام سوم بسیکلی ورڈ ہوتا ہے عربک میں اور اس کا مطلب ہے رک جانا رک جانا اللہ تعالی نے جو ہماری شریعت میں جو روزہ کا مقصد بنایا وہ یہی ہے کہ ہم سفجر یعنی روزہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کی درمیان جو ہے اپنی جائز خواہشات اپنی جسم کی خواہشات خوراک کی کھانے کی پینے کی اپنی نفسانی خواہشات اور تمام ایسے خواہشات جو ہمارے غیر عمضان میں ہمارے لئے جائز ہیں ان سے رک جاتے ہیں لیکن روزہ کا اکسل مقصد کیا ہے روزہ کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کا تکوہ حاصل ہو جائے یعنی کہ ہم نیک اور پرہیزگار ہو جائیں یعنی کہ ہمیں نیکی حاصل ہو اور پرہیزگاری حاصل ہو دیکھیں یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں اور ہم بیسیکلی اس کو الہدہ ہی سمجھیں گے تو ہمارے لئے بہتر ہوگا تاکہ ایک تو کونسپٹ ہے نیکی کرنا یعنی کہ ہم جب ہمارے ہاں جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے تو ہم عبادات کو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ عبادات وہ آمال جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے فرض کی ہیں یعنی کہ جن کو ہمارے لئے کرنا لازمی ہے اور وہ اللہ کے حقوق ہے اور اس میں سب سے زیادہ امپورڈن چیزیں جو ہیں وہ پانچ ارکان اسلام ہیں یعنی کہ اللہ کی توحید شہادت دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اور آخری نبی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا رکن ہے وہ نماز کا ہے اس کو ہمیں سیکھنا اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا آنا چاہیے اور تیسا رکن روزے کا ہے اور چوتھا رکن جو ہے صاحب استطاعت کے لئے زکاة عطا فرمان یعنی کہ آپ کے پاس اتنا مال جو نصاب کے مطابق ہو اس کے پر ہائی پرسنٹ زکاة ہے اور اسی طرح تیسرا عمل جو وہ بھی صاحب استطاعت ہے حج یعنی کہ جس بندے کے پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرے یہ پانچ ارکان ایسے ہیں جن کو ایک مسلمان عبادت کی نیت سے کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کرے ارکان اسلام کے ساتھ ہمیں بہت ساری ایسی نیکی ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن سے ہمیں ملتی ہیں قرآن سے اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ گنے سے ہمارا عجر بھرتا ہے ہمارے درجات بلند ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو روزے کے مقصد میں دوسری چیز بتائی پرہزگاری یعنی رک جانا جیسے روزے کا اپنا مطلب بھی یہ ہے کہ رک جانا رک جانا کن چیزوں سے گناہوں سے برائیوں سے بسیکلی روزہ جساں سے ہمیں جائز چیزوں سے رکنے کی ہمیں پریکٹس کرتے ہیں اس کا مقصد جی ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں یا روزے کے علاوہ ایسی ناجائز چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانے کی ہمیں پریکٹس ہو یعنی کہ وہ گناہ جن سے ہمارے عمال نیک عمال ضائع ہو جائیں یا ہمارے نام عمال میں گناہ لکھ دیے جائیں یا اللہ تعالی کی سزا اللہ تعالی کی نرازگی لکھ دی جائیں ان سے ہم بچیں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہییں نیکی اور پرہزگاری یعنی کہ ہمارے روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نیک عمال بھی کریں اور پرہزگار بھی بنیں یعنی کہ گناہوں سے بھی بچنے والے بنیں روزے کا مقصد یہ ہے اصل مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنا اور گناہوں سے پرہز کرنا اور ہمارا جو normal attitude دیکھیں یا روزے کو ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح categorize کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم تین categories میں لوگوں کو یا اپنی personalities کو judge کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی pre-Ramضان, during-Ramضان اور after-Ramضان کیا condition ہے اور یہ تینوں categories میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی category ہوتی ہے کہ جیسے وہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں رمضان میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں اور بہت بہت بڑا تیر مارتے ہیں یا بہت بڑا کارنامہ کرتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ رہ لیں بس بہت جی میں نے رمضان میں روزہ رہ لے کیونکہ نہ نماز نہ دوسرے فرائز کوئی چیز پورے نہیں کرتے ہیں تو ایسی category کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تمہاری تم فرائز کو پورا نہ کرو دوسری category ہوتی ہے جو normal ہمارے ہمارے کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے میں جن سے ہیں نیک عامال کریں فرائز کو پورا کریں اور عبادات بھی کریں ہمارا target ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور بڑی ہم effort کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہم علامہ بن جاتے ہیں رمضان کے اندر لیکن وہ صرف رمضان کی حد تھا جیسے ہی رمضان جاتا ہے بلکہ رمضان کیا جانا ہے چاند ہی نظر آتا ہے یا تو ہمارا وہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں جو عبادات کی ہیں جو مہنتی کی ہیں جو ہمارا دین تھا ہم نے داڑی رکھ لی تھی ہم نے لوگوں سے بحث کی مفتی بن گئے تھے مطلب مسائل کے برہم بحث کر رہے تھے اور وہ سارا شوق جذبہ جن سے ہے رمضان کے ساتھ ہی تھنڈا ہو جاتا ہے اور ہم رمضان کے بعد جن سے ہے پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ اور ہمیں بھی سب کو ہدایت اطاع فرمائے ہمارا مقصد صرف رمضان نہیں ہونا چاہیے اٹلیس ہم اگر تھوڑی بھی عبادت کریں لیکن رمضان کے بعد بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں اور تیسری کٹیگری جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عبادات بھی بہترین ہو ان کے معاملات بھی بہترین ہو اور ان کا سیکھنے اور سکھانے کا جو پروسیس ہے وہ بھی چلے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں نیکیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور وہ پورے رمضان کو ایک بہت خاص انداز سے گزارتے ہیں جسے کہلیں کہ پیکچ بنا کے اس کو گزارتے ہیں اور اس کا فائدہ رمضان کے بعد بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو رمضان کے بعد بھی لے کر جاتے ہیں اگر انہوں نے جو بھی نیکی اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رمضان سے پہلے بھی رمضان کی آنے کی تیاری کرتے تھے رمضان میں بھی عبادات کرتے تھے اور رمضان کے بعد بھی اس کے پر قائم رہتے تھے اور اس کے لئے دعائیں کرتے تھے جو ہم نے عبادات کی ہیں رمضان میں ان کو قبول فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کا بخش دیا جاتا ہے اس بات میں بہت حکمت ہے آپ یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری مل لی ہے اور ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھے گا اس کو راضی کرنے کے لئے روزے رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس سے بڑی خوشخبری ایک روزے دار کے لئے نہیں ہو سکتی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے کیونکہ آٹی میٹلی جس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اس لئے ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہئے دعا کرتے رہنا چاہئے اور کسرت استغفار کی دعا پڑھنی چاہئے غیرمزان میں بھی اور رمضان میں بھی کیونکہ استغفار جو ہیں وہ ہماری جو گناہ ہیں وہ بخش دیتے ہیں اور ہمارے جو مشکلات ہم کو آسان کر دیتے ہیں رمضان کے تعلق پر بات کرتے ہیں رمضان کی جیسے ہی بات ہوتی ہے اور رمضان کے روزے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ جو ایک سب سے امپورٹن چیز خیال آتے ہے جس چیز کا وہ قرآن کہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں تراوی میں سناتے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح دعا کا تعلق رمضان اور دعا کا تعلق بہت امپورٹن ہے اور ہمیں پورے رمضان میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر موقع کے پر دعا مانگیں اور سپیشلی ایسے مواقع جہاں پہ اللہ تعالی نے قبولیت کا بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تحجد کے وقت دعا کرے گا جو وقت افتاری سے پہلے دعا کرے گا روزہ دار کی ویسے سارے دن میں جو دعائیں وہ کرے گا وہ قبول ہوں گی تو دعا کا بھی تعلق رمضان میں بہت امپورٹن ہمیں نظر آتا ہے تو قرآن اور دعا کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت امپورٹن ہے اور اسی طرح نوافل کا نماز کا تراوی کا بہت امپورٹن تعلق ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم رمضان کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ بھی تعلق خاص بنانا پڑے گا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے محبت جس کو پڑھنے والا جس کو یاد کرنے والا جس کو سیکھنے والا جس کو سکھانے والا جس کی دعوت دینے والا تمام کے تمام لوگ عجر باتے ہیں یہ بیسے کے لئے قرآن کے حقوق ہیں ایک مسلمان کے اپر یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو سب سے پہلے تو قرآن کے اپر ایمان لے گا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے قرآن کے تعریف میں آتا ہے نا کہ اس کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمیں اس سے زیادہ اس کی امپورٹنس چاہیے کہ ہمارے اللہ ہمارا جو خالق ہے اس کا کلام ہے تو ہم اس سے اس لئے محبت کریں گے ہمارے رب کا کلام ہے اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو غلطیوں سے پاک پڑھنا سیکھیں کیونکہ قرآن کو پڑھنی کا عجر ہمیں تب ہی ملے گا کہ جب ہم اس کو غلطیوں سے پاک پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہت عجر لیتے ہیں اور جو رک کے جس کو پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے تو پھر اتنی خوبصورت کتاب ہے ہمیں اگر پڑھنے میں دکت بھی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا دوہرہ عجر ملیں اور اس کو یاد کرنے والے کو حافظ کو جتنا بھی حفظ کیا جا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندے کو حافظ بندے کو کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا اور درجات بلند کرتا جا یعنی کہ قرآن کے حفظ کرنے کے بھی بہت زیادہ درجے ہیں اور پڑھنے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علف لا میم تین الفہ ایک جو حرف سے بنتا ہے علف لا میم مقاطعات کہلاتے ہیں علف حرف لام حرف میم حرف یعنی کہ تینوں الفاظ کے جو سواب ہے وہ تیس نیکیہ ملے گی یعنی کہ ہر حرف کے پڑھنے کی ایک نیکی ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف کی پڑھنے کی نیکیہ میں ملتی ہے پھر اسی طرح جو ہمیں دوسرا تیسرا حق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کے اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی طرف آنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ حق ہے کیونکہ اس سے پڑھنے سے ہماری دل کی دنیا بدلے گی ہماری زندگیاں بدلیں گی کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمارے لئے کیا خیر بھیجا ہے دیکھیں جو الفاظ کی نیکی ہیں وہ تو ہم گن سکتے ہیں لیکن جو عجر جو پروفٹ جو بینیفٹ قرآن کی انڈسٹیننگ میں ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب یا اس کا مفہوم یا اس کو سمجھنے کے بعد جو ہمیں عجر ملتا ہے وہ ایک خزانہ ہے دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں تب ملیں گے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پر عمل کریں ہم اس چیز کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن کی فہم کی طرف آتے ہیں یا جو اس کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی لائف کو اس کو اپنا لائف جسے کہنے لائف کا وے بنانا چاہتے ہیں تو تب ہی ہمیں اس کا مقصد پورا ہوگا اور اس کا عجر ملے گا تو ہمیں انسان ایزا مسلم اس جس کا خیال لگنا چاہیے کہ قرآن کو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اسی طرح اس کو سننے کا اتمام کرنا اور اس کو سنتے وقت غور سے سننا یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے اور اس پر جب ہم اس کو سنیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو پھر اس کے پر ہمیں عمل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے بغیر عمل کے قرآن کا سمجھنا ہمارے لئے فائدہ من نہیں ہوگا آخری حق کو یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہو تو ہم دوسروں تک پہنچائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر استطاعت پڑھانے کی نہیں ہے یا اس کے عالم نہیں بن بھی پائے تو جو ہماری استطاعت ہے جتنی ہم خدمت کر سکتے ہیں قرآن کی وہ ہم کریں اس کی اشاعت کے پر اس کی خدمت کریں اس کی تبلیغ کے پر اس کی خدمت کریں اس کے پر اپنے ایفرٹس لگائیں ہم فائنانشلی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم فیزیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم جو انسہ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو یہ حقوق ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے قرآن کی اور اس کے تعلق کے لئے کہ ہماری یہ حقوق جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے تب ہی ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن سے مضبوط ہوگا ہم نے شروع میں بات کی اور اس میں ہم نے پہلے بات کی کہ نیکیاں کرنا جیسے میں نے بھی آپ سے بات کی کہ قرآن پڑھنا دعائیں مانگنا نماز پڑھنا اسی طرح قیام اللیل رات کو قیام کرنا اور اس میں قرآن پڑھنا اسی طرح جو دوسرا مقصد ہے روزے کا پرہز یعنی پرہزگار بننا روزے کا جو مقصد ہے اس کو ہم عمومن پھول جاتے ہیں پرہز کس چیز سے دیکھیں روزے میں تو پرہز کھانے پینے کی ہمیں نظر آتی ہے یا شہوت کی پسند نظر آتی ہے کہ جو ہم گناہ کی طرف رغبت کرتے ہیں اس سے بچنے کی نظر آتی ہے لیکن اصل پرہزگاری جو دوسرا ہمیں سکھا رہا وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں ایسی غلطیوں سے بچیں جن سے ہمارے نیک عمال نہ ضائع ہو جائیں دیکھیں ہم عمومن نیکیاں تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور گناہوں کو کھا جاتی ہیں جیسے حسد کے بارے میں آتے ہیں کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کو جو ہے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اپنے عمال کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں دیکھیں ہم عمومن نوزہ رکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اور وہ گناہوں کا بیلنس زیادہ ہو جاتا ہے اور ہماری نیکیاں کم پر جاتی ہیں اور ہمارے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور گناہوں سے ہمارے عمال یا ہماری پرسنیلیٹی ہے جو اس کے اندر پروڈکٹیوٹی پیدا نہیں ہو رہی اور ہم جو اصل مقصد ہے زندگی کا وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال لکھنا ہے اور گناہ کیسے دیکھیں سب سے پہلی تو ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے سب سے پہلا گناہ جو ہمیں جس کی احتیاط کرنی چاہیے وہ حقوق اللہ ہی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک نہ کریں کیونکہ دیکھیں ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں لیکن ایلٹی میٹلی اگر ہمارے عمال میں شرک شامل ہے یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے علاوہ کسی سے ہم دعا مانگتے ہیں یا اپنے صدقہ اخرات اس کے نام کے دیتے ہیں اور ہمیں توحید کا نی علم تو ہمارے عمال قبول لیں ہوں اور اسی طرح دوسرا جو میجر گناہ ہم کرتے ہیں جو مسٹیک ہم سے ہوتی ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے وہ ہماری حقوق العباد ہے حقوق العباد میں بھی ہم صلح رحمی نہیں کرتے ہیں ہم قطع رحمی کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا رمضان سے پہلے بھی کسی سے اگر جھگڑا ہے تو رمضان میں بھی وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے اگر ہماری کسی بہن سے کوئی یا بھائی سے کوئی لڑائی ہے یا کسی رشتہ دار سے کوئی لڑائی ہے لین دین کا معاملہ ہے کسی بھی وجہ سے دنیا ہے دنیا میں معاملات چلتے ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں دو ایسا دڑائی بھی ہو جاتی ہے اور تعلقات بھی خراب ہوتیتے ہیں لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کتنے دن نراز رہنا چاہیے تین دن حدیث میں آتا ہے تین دن سے زیادہ ہم نراز نہیں رہ سکتے یا اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے جب ہم بغض رکھتے ہیں تو ہمارے عمال قبول نہیں ہوتے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلقی کرتا ہے یا اس سے زیادہ صلاح احمی نہیں کرتا تعلق توڑ کے رکھتا ہے تو اس کے عمال جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں اس کی دعائیں معلق رہتی ہیں نیک عمال اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوتے تو یہ وہ عمل ہے جو ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں حج عمرے کر رہے ہوتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے یا اپنے دوستوں کے لئے یا اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بغض ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کے عمل کو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ صحابہ اکرام رمضان آنے سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹن یہ کام سمجھ دیتے ہیں کہ اپنے دلوں کو اپنے دوستوں کے مسلمان بھائیوں کے لئے صاف کر لیں کیونکہ یہ وہ نیکی ہے یہ وہ عمل ہے جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک عمال بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور ہماری تھوڑی عبادت کا بھی ہمیں عجر ملے گا اور ہم وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور ہمارا روزے کا اصل مقصد پورا ہونا تو تیسری غلطی عموماً جو ہم کرتے ہیں روزے کے دوران جس کا ہم خیال نہیں رکھتے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کے حفاظت نہیں کرتے جس طرح غیر رمضان میں ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں وہی زبان ہم اپنے روزے میں بھی استعمال کرتے ہیں نہ جیسا کہ ہماری زبان میں ہم غیبت کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مو کا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ برا تکلیف دینی چیز محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم اپنے مردہ بھائی جیسے حدیث میں آتا ہے مردار کے گوشت کے تشبیح دی گئی ہے اور وہ چیز جو بہت گندی ہے اس کو ہم جن سے ہماری روح اس کو انہیل کر کھا رہی ہوتی ہے اور ہم جو اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے سے ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں حال دو کہ ان کے اندر وہ برائیاں کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ روزہ کا یہ مقصد نہیں ہے روزہ کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنا تذکیہ کریں اپنی غلطیوں کو اپنی کوتہیوں کو ٹٹولیں اپنی گربان میں جھانکیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں نہ کہ ہم دوسروں کی باتوں کو دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں کی کمیوں کو یا دوسروں سے جو مستیکس ہو رہی ہیں ان کے اپر جو ہے فوکس کریں کہ کون ترابی ویڑا ہے کے نہیں ویڑا کون قیام کر رہا ہے کے نہیں کر رہا کون روزہ رکھ رہا ہے کے نہیں رکھ رہا اور اس کے اپر ڈسکیشن کریں تو ایسے معاملات سے ہمارے عمال ضائع ہو جائے اور اسی طرح ایک بہت کامن مستیک جو ہماری جوت میں ہمارے ورکرز میں میں جیسے ابھی کچھ دن پہلے بزار گیا منڈی گیا تو وہاں پہ مجھے کام تھا کچھ ہونسیل کی مارکٹ میں تو میں بڑا پریشان ہوا عموماً جانا ہوتا ہے بزنس کے سلسلے میں بھی جانا ہوتا ہے یا کسی چیز کو پر چیز کرنے ہاں عموماً جاتے ہیں تو میں نے ان چیزوں کو پہلے محسوس نہیں کیا لیکن جب میں رمضان میں گیا تو میجے بڑا تاجب ہوا کہ مختلف لوگ مزدور بھی اور بھی بہت سارے لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے تھے بڑی گندی لینگویجیوز کر رہے تھے جسے آپ نے سلینگ لینگویج اور زو مینی گفتگو کر رہے تھے تو میں نے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں روزے میں احتیاط نہیں کر رہے اور میں اسی پریشانی میں جب ایک شاپ پہ گیا اور وہاں پہ میں نے ایک صاحب سے جب گفتگو کرتے ہوئے ایک دم اس بات کا ذکر کیا لیکن یہاں پہ بڑا پریشانی ہوئی کہ لوگ اپنی جو ہے گفتگو کا خیال نہیں کر رہے اور بڑی زو مینی اور گندی لینگویج یا گالی یا مختلف قسم کے غلط الفاظ یا لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی اس لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں عموماً بہت سارے لوگ بہت ساری ڈرگز جوز کرتے ہیں بہت سارے ایسی چیزوں جوز کرتے ہیں جو رمضان کے دوران ان کو نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ ان کا دماغ جو ہے ایک سٹا فاسٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہنے کا مقصد جی کہ ہم کوئی چیز جوز کریں یا نہ کریں یا مطلب اس لیے چیزوں کو ہمیں رمضان سے پہلے بھی نہیں روز کرنا چاہیے بعد میں بھی نہیں روز کرنا چاہیے اور سپیشلی اگر ہماری گفتگو خراب ہو رہی ہے تو اس کے پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے نہ تو ہمیں غیبت کرنے چاہیے نہ ہی ہمیں ایسی گفتگو کرنے چاہیے جس سے ہمارا روزہ خراب ہے اور ایک اور بڑی عموماً کومن مسٹیک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ہم عموماً رمضان میں جو اچیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ صرف فیزیکل گوز اچیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ رمضان کا یا روزے کا جو مقصد ہے پائدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری فیزیکل باڈی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا اس روزے کا مقصد یعنی فائدہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری فیزیکل باڈی کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ہماری روک کو بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو صرف سپیسپکلی فیزیکلی فوکس کرتے ہیں عموماً آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی عموماً جمز میں ہم جاتے ہیں تو صرف وہاں پہ پرموشنز چلنی ہیں فیزیکل پلینز کی ڈائیٹز کی ایکسرسائز کی ٹریننگز کی اور اس قسم کی چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور صرف گول یعنی فوکس کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا مہینہ ہے اس میں آپ ہیلڈی ہو جائیں اور فیزیکلی اپنے آپ کو فوکس کریں it's not bad but اس کی جتنی جسے کہنے ہیں جتنی ریشو ہے اتنی ہی رکھیں یعنی کہ آپ جو ہے ووک کر سکتے ہیں جیم ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں but رمضان میں اس کو بہت زیادہ فوکس نہ کریں کیونکہ آپ کا فوکس جو رمضان میں ہے جو سب سے زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی روح ہے یعنی کہ آپ کی جو روح کی جو requirement ہے یعنی جو اس کو انرجٹ کرنے کے لئے جو اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمارے لئے رکھی ہیں ہمارے ذکر اذکار ہماری عبادات یعنی ہمارا تذکیہ ہمارے تذکیہ کے لئے اللہ تعالی نے رمضان کو رکھا ہے ہم اس کے پر فوکس کریں نہ کہ صرف اپنی باڈی کو یہ گول بنا لیں یہ چیز جو ہے جس کہیں narrow minded آپ کہہ سکتے ہیں یہ گول ہے کہ ہم صرف اپنی باڈی کے بارے میں سوچیں جس نے خاک میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے جو ہمارے عامال ہیں جو ہماری آخرت ہے جن عامال سے ہماری دنیا بھی سمرے گی اور ہماری آخرت بھی سمرے گی اور بہتر ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے اس کی طرف اس گول کو ہم نظر انداز کر دیں اور اس کی طرف فوکس نہ کریں تو اس غلطی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے یہ بہت میجر غلطی یا کومن مسٹیک ہے جو ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتی ہے اور پھر اس میں ایک اور جو بہت کومن مسٹیک ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو اخلاقیات کے پر فوکس نہیں کرتے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کرتے یعنی کہ ہم عبادات میں تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اخلاق کے پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک خاتون کی کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت عبادت کرتی ہیں روزے عبادات نوافل پڑھنا تحجد پڑھنا سب خوش کرنے ہیں لیکن ہم ان کے اخلاق سے بہت تنگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ واجبا یعنی کہ ان پر واجب ہوگی پھر صحابی نے سوال کیا کیا چیز واجب ہو کہ جہنم واجب ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں عبادات تو بہت گاری لیکن اخلاق اچھا نہیں اور اسی طرح پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک خاتون دوسری خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عبادات تو فرائضی بس پورے کرتی ہیں بہت زیادہ عبادات نہیں کرتی نہیں لیکنہ اخلاق بہتر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہوگی کیا پوچھا کیا واجب ہوگی کہ جنت واجب ہوگی یہاں پہ اس چیز کو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد ہمیں اپنے اخلاق کو اپنی اخلاقیات کو بہتر بھی کرنا ہے نہ کہ ہمارا صرف مقصد رمضان کا عبادات بھی ہو لیکن جب ہمیں غصہ آئے یا ہمارے ہمارے جو اس سے کہنے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کو کوئی چیز گران گزرے اور ہمیں بری لگے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں اخلاق کو ہی بھول جائیں تو ہمارے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے دوسروں کو رستہ دیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں دوسروں کی خدمت کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے وہ رمضان کے اندر آنا چاہیے تاکہ آپ کے روزے کی قبولیت جو ہے وہ نظر آئے روزے کے مقاصد اور گول جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑے کلیر ہونے چاہیے جیسے میں نے آپ کہتا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو نیکی اور پریزگاری حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کے پر فوکس کرنا چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے لیے ایک دعا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا سے ہمیں پورا روڈ میپ مل جاتا ہے روزے کیا اور اس کے گول کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ بہت خوبصورت دعا ہے حدیث میں یہ آتا ہے یعنی کہ اس حدیث سے یعنی اس دعا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نافع علم حطا فرما ایک بہت بڑا گول ہونا چاہیے ہماری پوری لائف میں اور سپیشلی رمضان میں کہ علم نافع حاصل کریں اور رزقا طیب ہوں یعنی کہ ہم طیب رزق اللہ تعالی سے مانگیں اور اس کے پر فوکس کریں اور رمضان یہ بسکلی دعا تو جرنل ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کہ رزق طیب کے لیے ہم دعا مانگیں اور عمل متقبلہ جب ہم دعا مانگیں رزق طیب کے لیے ایفرٹ کریں تو پھر دعاوں کی مقبولیت کے لیے بھی ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں ہماری جو دعائیں ہیں جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ قبول ہو یہ تینوں چیزیں اگر ہم رمضان میں فوکس کر لیں کہ علم نافع علم نافع علم کیا ہے قرآن و سنت اور حدیث کا علم یعنی کہ وہ علم جس سے ہمارے do and don'ts کا ہمیں پتا چل سکے ہم فرق کر سکیں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ہمیں پتا چل سکے کہ نیکیاں کیا ہیں گناہ کیا ہیں غلط کام کیا ہیں یا ہمیں بچنا کیا چاہیے وہ نافع علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے especially رمضان میں اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ at least ہم سے رمضان میں غلطیاں نہ ہو یا وہ علم یا وہ knowledge ضرور حاصل کریں جو after رمضان بھی ہمیں فائدہ دے اور ہم اپنے اصلاح کر سکے اور اسی طرح ہم رزقی دعا تو کرتے ہیں رزق بھی کماتے ہیں اور طیب رزقی کو دعا کی گئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں کہ ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں کلیر کریں کہ ہم عموماً گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان ہو یا ویسے بھی بہت ساری نیکی ہیں جب ہم کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ریزلٹس نظر نہیں آ رہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے اور جو علم فائدہ اٹھانے کے لیے طیب رزق کو شرط بنائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل ہو اسے ہم فائدہ اٹھا سکیں ہم یا ہمارے ساتھ جڑے لوگ یا ہماری نیشن کو کوئی فائدہ ہو تو اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم طیب رزق حاصل کریں جس رزق کو ہم حاصل کریں وہ طیب ہو حلال ہو اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کی دعا تب قبول ہوگی جب آپ کا رزق طیب ہوگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سا ایفرٹ کرتے ہیں عبادات میں ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے نیک عامال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا فوکس رزق کے پر نہیں ہوتا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نہ سود میں لیتے ہوئے شرماتے ہیں نہ ہمیں ملاوٹ کرتے ہوئے حیاء اور شرماتی ہے کوئی بھی ہو فیلڈ میڈیسن کی فیلڈ دیکھ لیں آپ فوڈ کی فیلڈ دیکھ لیں کوئی بھی ملاوٹ تو ہر طرح کی چیز ملاوٹ کوئی سی بھی چیز میں بیمانی ہے یعنی کہ آپ کا جو کسی بھی کام کو آپ نے کرنا ہے جو ہے جوب کرنا ہے پانچ گھنٹے کی آپ اس میں ایک گھنٹہ کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ملاوٹ بھی آتی ہیں یعنی کہ یہ آپ کی جس کو خراب کر رہے تھے اور اس کا ultimate result کیا ہوتا ہے کہ جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی بھی اور خروعی بھی دینی بھی جو ان سے بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو ultimate فائدہ نہیں ہوتا اور آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور آپ سے دعائیں کا عجر نہیں ملتا یا اس کا result نظر نہیں ہار ہوتا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا کام کیا کریں اپنی عبادات کے ساتھ یعنی عبادات بھی کریں لیکن سب سے زیادہ focus کسی رزق پر کریں کہ ہمارا رزق طیب ہو جسے کہلیں کہ ہمارا جو معاشر کا ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہو اور اس کا طریقہ کار بھی حلال ہو عموما ہمارا معاشر کا ذریعہ حلال ہوتا ہے ہم بزنس حلال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار حرام ہوتا ہے سرخ مرچ بیچ رہے ہوں گے اور اس کے اندر ملاوٹ کر رہے ہوں گے آٹا بیچ رہے ہوں گے اس میں ملاوٹ کر رہے ہوں گے ہر چیز میں ہم ملاوٹ کر دی رہے ہیں حلال آٹا بینہ حرام نہیں ہے آپ بزنس کوئی کریں پراپرٹی بیشنا حرام نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر ملاوٹ کرنے تھے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ حج کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہے وہ حج پہ جاتا ہے اللہ کے خانہ کے غلاف کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگتا ہے گر گر آ کے دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کا لباس بھی حرام کا اس کا زادہ راہ جو سفر کا اس کا مال تھا جس طرح سے بھی وہ موچا یعنی اس کا مال حرام کا تھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ریزن یہ کہ ہم سے یہ بہت بڑی ایک اور مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے جو عامال میں جب علم کی بات کرتے ہیں پھر عمل کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو جو انسا ہے ہم اس میں جف غور نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اس میں ہم رسک کی طیب ہونے کے پر غور نہیں کر رہے ہوتے رسک حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو حلال اکوپیشن یعنی آپ کا جو جوب ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو اس کے اندر ملاوٹ بھی نہ ہو ملاوٹ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جس نے دودھ میں پانی ملا دیا یہ ملاوٹ نظر آ رہی تھی لیکن ہمیں یہ ملاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ جتنے ٹائم میں جو کام کرنا ہے یا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں کسی ہمارے ہیڈ نے یا ہماری جوب ڈسکرپشن میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہم ان چیز کو کلفل نہیں کرتے ایک تو ہوتا ہے ایزا بشریت انسان کسی کمزوری کے وجہ سے اس کو فورس نہیں کر پاتا ہے بھول جاتا ہے لیکن ایک جان بوچ کے سستی رشوت لیتا ہے یا سستی کرتا ہے اس کو اوپر فوکس نہیں کرتا وہ بھی اس کا رسک جو معاملہ ہے وہ مشکوک کر دیتا ہے اور اس کو وہ طیب نہیں رہتا تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال لکھنا چاہئے کہ اگر ہم اپنی آمال کو اور اپنی دعاوں کو اپنی کوشششوں کو اپنے ایفرٹس کو اور اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رسک طیب کے پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہئے اچھا ان ساری باتوں کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری رہنمائی اس طرف بھی کیا ہے یا ہمیں یہ بھی بتایا ہے قرآن و حدیثیں ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ہم یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے اور سپیشلی جیسے رمضان اور روزوں کی ہم بات اگر کہتے ہیں ہمارا روزہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوا تو اس کا ایک بہت آسان حل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کا حج دیکھنا ہو کہ حج مقبول ہوئے کہ نہیں ہوا تو یہ دیکھنا ہو کہ وہ حج سے پہلے جیسا تھا حج کرنے کے بعد اس میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا تو یہی چیز ہم اپنی لائف کا اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پری رمضان اور پوسٹ رمضان کا معازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے عبادات کی نیکیاں کیا ہم پہلے جیسے ہی ہیں یا ہم میں امپرومنٹ آئی ہے ہم نے اپنی اخلاق کو بہتر کیا ہے اپنی عبادات کو بہتر کیا ہے اپنے ڈو اینڈ ڈو انڈانٹس کے پر چیکس لگائیں کہ نہیں لگائیں تو یہ ایک بہت اچھا پیرامیٹر ہے جس سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے ہماری عبادات نمضان کی قبول ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے فتوے لیں کہ جی مجھے بتائیں کہ میں نے نیکیاں کی ہیں کہ وہ قبول ہوئی ہے تو اس میں یہ بہت اچھا پیرامیٹر ہے باقی دوسری چیز جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں جن چیزوں کو فوکس رکھنا چاہیے وجہ کہ ہماری عبادات جو ہے وہ سنت کے مطابق اور ایند سنت کے مطابق ہوں گی تو ہماری عبادات قبول ہوں گی عبادات میں اس چیز کا بہت خیال لگنا چاہیے کہ جہاں ہم عبادات کے کرنے پر خور کرتے ہیں وہاں پہ ہم سنت کا بھی خیال لگیں کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہوں تو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا نہیں اگر ہماری عبادات اس کے مطابق ہیں تو ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہماری عبادات قبول ہوں گی اور ایک چیز جو بہت ہی خطرناک ہے میں انڈ میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے نیکیوں کو تباہ کر سکتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں کیلئے ہیں کیا عبادت کرنے کے بعد ہم میں آجزی آئی ہے ہم شکر گزار بنے ہیں یا ہم تکبر کرنے لگے ہیں دیکھیں تکبر اور شکر ایک دوسرے کی زد ہے تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا اور شکر گزار شخص جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہے کیونکہ جو جس بندے کی عبادت قبول ہوتی ہے یا جو بندہ ہمبل ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے نیکی کی ہے وہ اللہ کے فضل سے کی ہے تو اس میں تکبر نہیں آسکتا اور جس بندے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نیکی میرا بہت بڑا کارنامہ ہے میں نے کی ہے میری وجہ سے میں نے کی ہے تو وہ اس کے اندر تکبر آئے گا اور ایسے شخص کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے عبادات یا ہمیں عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر آجزی آنی چاہیے شکر گزاری آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں روزہ رکھا یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں عبادت کی تیری ہی توفیق کی وجہ سے ہم نے سارا کچھ کی ہے ورنہ ہم تو بہت گناہگار اور کمزور انسان تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے اپنے معاملات میں دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت ہماری نیکیاں قبول ہو وآخر الدعوان ہماری نیکیاں